تاشدہ لیز محمد پہ بچونا ہوتا پوائنٹس یہ ہیں کہ ناظرین کرام چیا سیڈ یا آپ تو خملنگا اسے آپ استعمال کریں اگر ویٹ لوس کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیمن بوٹر کے اندر استعمال کریں لیمن بوٹر آپ کو آرٹیفیشل نہیں لینا بلکہ آپ کو لائم لینا ہے لائم لے کر ہاف لائم لے کر ایک کلاس میں نچول لیں اس کے اندر ایک پیس پون آپ جو ہے بیزل سیڈ یا دخملنگا یا پھر آپ چیا سیڈ وہ ڈال کر اس کے اندر اس کو رکھ دیں اچھا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ظاہری باتیں اس کو فوراں ہی نہیں استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چھوڑیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے ظاہری باتیں اندر آنتوں میں جا کر یہ پھر پھولتا ہے تو یہ ہمارے جو فضلہ ہے ہمارے جسم میں گول کومیٹ نہیں ہوتی اکثر کی یعنی کہ کبز کے شکایت ہوتی ہے ٹوالٹ میں جاتے ہیں اپنی باڈی کو پش کرتے ہیں یعنی کہ زور لگاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ان کو بواسیر ہو جاتی ہے ان کے مقد پر جو ہے وہ محقے بن جاتے ہیں مسے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نجانے کتنی بیماری جنم لے رہی ہیں اور جو خاص طور پر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہم یہ انگلیس ٹوالٹ استعمال کرتے ہیں اپنے ٹانگوں کے نیچے اسٹول ضرور اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کی سمت صحیح طور پر بہتر ہو سکے بارال آئیے اب مسید اس پر بات کرتے ہیں کہ ویٹ لوس کے لیے تو آپ یعنی کہ ایک لائم جو ہے اس میں نچوڑ کر اس کو رکھ دیں گے اس کا طریقہ کاری ہے بہترین بیدل سیڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کاری ہے کہ آپ نے روزانہ استعمال تو کرنا ہے آپ رات کو روزانہ کسی گلاس وغیرہ کے اندر ڈال کر اس کو رات کو بھر چھوڑ دیں صبح اس میں سے ایک ٹیبل سپون لے لیں دو ٹیبل سپون لے لیں دو ٹیبل تیار ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں دو ٹیبل سپون کم سے کم آپ کو لینا چاہیے ایک گلاس پانی کے اندر دو ٹیبل سپون ڈال کر یعنی گھاڑا گھاڑا تک ہوگا اس کو اس کے اندر فینڈ کر اس کو پی لیں اچھا اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور قبض کی شکایت ختم نہیں ہو رہی ہے ہمیشہ آپ کے جسم میں جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنی باڈی کو بہت زیادہ پش کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو یہ بہترین ہے اس کا طرقہ کار یہ ہے کہ پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نیم گرم دودھ کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چیہ سیٹ ڈال دیں اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلائیں اور پکا بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کو اتار لیں اس کو تھنڈا کر کے اس کو پی لیں بہترین ہے اچھا ایک کام یہ ہے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ دودھ کو الگ گرم کر لیں اور چیہ سیٹ کو پانی کے اندر گھول کر رکھ لیں البرکہ ٹیسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹیسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹیسٹ آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹیسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 جس طرح ہم آپ نے دیکھا ہوئے ساگو دانا بغیرہ جو بنایا جاتا ہے اس کا استعمال جب ماں کو تو پتا ہے ساگو دانا کیسے طریقے سے بناتے ہیں تو یہ جو ہے فائبر اس کے اندر اچھی مقدار ہوتی ہے جس سے ہمارا بول مومنٹ اور کبز کے شکایت جو ہے الحمدللہ تافیت تک کنٹرول ہو جاتا ہے اچھے اس کے علاوہ ہم جو ہے یہ جسے آج کل موسم گرم ہو گیا یوکے کے اندر چند دنیں ماشاء اللہ انجوائی کریں خوب لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ گرمی سے بچائیں اپنی اسکن کو برن ہونے سے بچائیں اس کے لیے میں آگے جا کر کچھ چیزیں ذکر کروں گا لیکن اکثر لوگوں گھبرات ہوتی ہے بہت زیادہ بیچین ہی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں کرتا تو یہ آپ کی بھوک کو بھی کنٹرول کرے گی یعنی کہ اگر آپ یہ پی لیں گے تو آپ کو زیادہ بھوک بھی نہیں لگے گی اور آپ کا جو دل یعنی کہ بیچین اور گھبرات بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ شکر لے لیں جسے ہم گھڑ کہتے ہیں وہ لے لیں شکر جو ہوتی زائری بات ہے وہ بلکل چینی کی صورت میں یعنی کہ پاورڈر کی صورت میں ہوتی ہے اور گھڑ جو ہوتا ہے وہ دلی ہوتی ہے تو آپ شکر لے لیں تقریباً ایک ٹیبل سپون اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو ایک گلاس پالی کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے اندر ایک لائم ہاف لائم اس کے ایک گلاس میں ڈال دیں اور اس کے اندر اسی طریقے سے آپ تقریباً ایک ٹیبل سپون چیا سیٹ ڈال دیں یہ ایک گلاس کے لیے اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں تقریباً ایک آدھا گھنٹہ اس کے بعد آپ اس کو مکس کر کے پی لیں بہترین یہ تین چار دن لگتار پیئیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن سرد موسم میں سرد موسم میں اس کے زیادہ استعمال کرنا آپ کے ریشے کو مفید نہیں ہے تو اس کا استعمال ہونے پھر صرف دن میں کرنا ہوگا یہ آپ کی گبرہت کو فوراں ہی ختم کر دے گا آپ تھوڑی دیر پیئیں گے اچھا کوشش یہ کریں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے پروگرام کا انٹرو میں شروع میں ذکر کیا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں فریزر کی آئیٹم یا فریز کی آئیٹم تھنڈے تھنڈے استعمال کرنے سے گرمی کے زور ٹوٹا ہے ہرگز نہیں اس سے ہم اپنے آپ کو ہارٹ یعنی کہ ہارٹٹیک کی طرف دیکھ جاتے ہیں ہمارا جسم گرم ہے باہر سے آئے فٹ اپ فٹ اور ہم نے تھنڈے تھنڈے پانی کے اندر اس کو استعمال کیا تو تھنڈے پانی کے اندر استعمال نہیں کرنا روم ٹیپریچر والے پانی کے اندر آپ نے استعمال کرتا ہے تو آپ کو تمانیت اور آپ کو سکون ملے گا اور یہاں تک ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں بہت زیادہ جن کے ہاتھ پاؤں میں جلنڈ رہتی ہے اس کو باقائدگی سے استعمال کریں اچھا وہ لوگ جن کو میدے کا السر ہے وہ لوگ جن کو میدے کا السر ہے وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کھانا حسن یعنی کہ کھانے ان کو جو بھی کھاتے ہیں بچاروں کے درد جاتا ہے تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کا طریقہ کار یہ کہ کھانے سے تقریبا آتا گیٹا پہلے آپ جو ہے یہ چیا سیٹ کا پانی کے اندر گھول کر اس کو استعمال کر لیں بہتری اچھا وہ لوگ جن کو آئی بیس کی بیماری ہے یعنی کہ یہ جو جن کو جو ہے نا فوراں کھانا کھاتے ہیں فوراں ٹوائلٹ چل جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ اس کو کھانے سے پہلے پی لیا کریں اچھا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میدے کے مریض اور اسی طریقے سے اس پہول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اکثر میں نے اپنے پروگرام میں کئی سوالات کی جوابات میں میں نے یہ نسخہ بتلایا بھی ہے